علماء اخلاق ایک تمثیلی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان اپنے تمام تر ہتھیار بیسنے کا اعلان کر دیتا ہے اس کے ہتھیاروں میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اور اسی طرح بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ شیطان جو ہے ان کی قیمتیں بھی چسپا کر دیتا ہے ایک شخص وہاں پر جو اس کی چیزیں خریدنے کی نیت سے پہنچتا ہے تو اس کی نظر ایک گسی پٹی اور پرانی چیز کے اوپر پڑ جاتی ہے جس کے اوپر اس کی قیمت منچن نہیں ہوتی تو وہ شیطان سب اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی قیمت کیا ہے تو وہ شیطان اس کو بتاتا ہے کہ یہ ناؤمیدی ہے اور اس کی قیمت جو اس کو بتائی جاتی ہے وہ اس کی قیمت باقی تمام تر چیزوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے وہ شخص حیران ہوتا ہے اور شیطان سے سوال کرتا ہے کہ اس کی قیبت باقی تمام تر چیزوں سے کیوں زیادہ ہے شیطان مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا سب سے مہنگا ہتھیار ہے جب میرے تمام تر ہتھیار کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو میں پھر اس ہتھیار کو عزماتا ہوں دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو تمام تر انسانوں کے اوپر جو ہے وہ عزمائیا ہوا ہے جو جو شخص بھی اس کا شکار ہوا ہے اس نے شکست ضرور کھائی ہے لہٰذا اس لیے یہ سب سے مہنگا ہتھیار ہے یہاں سے ہمیں ایک سیکھ تو ضرور ملتی ہے وہ سیکھ یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں نا امید نہیں ہونا چاہیے حضرت علی کرمولہ واجہوں کا فرمان ہے کہ بہت بڑی مسئیبتوں میں سے ایک بڑی مسئیبت یہ بھی ہے کہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے جب اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں یہاں پر ہمیں ایک بات واضح ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں امیدیں انسانوں سے نہیں لگانی کیونکہ انسان جو ہے وہ آپ کی امیدوں کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی توڑ دیتے ہیں اپنی امیدیں ہمیشہ اپنے پروردگار سے لگائیں جو کہ آپ کی کبھی بھی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا وہ آپ کو آپ کی ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے اس لیے جب بھی کوئی بھی امید ہو تو وہ اپنے پروردگار سے لگائیں آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے آپ کو کبھی بھی پشتانہ نہیں پڑے گا جزاکرہ